دیکھئے پشاوری سٹائل کی ساخانی بازار والی کھیر میں نے گھر پہ تیار کر لی جھٹ پڑ سے نو کھویا نو کریم نتنگ دودھ کا مکسر جو ہے وہ دودھ کے اندر کھیر اور چاول رس کا مکسر جا چکے اب آپ کو چاہیے پیشنس پیشنس کے ساتھ اس میں چمچا ہلاتے جائیں گے تیز نہیں کریں گے کیونکہ یہ بٹم سے چپک چاہیے کا سٹک کر جائے گا اور کھیر کا فلیور چینج ہو جائے گا اور آپ کو برکل بھی مزا نہیں آئے گا تو آپ اس کو سٹائلیں گے ہیلو مائی یوٹو پرینڈز ہیپی سندے تو یو آل اور اسلام علیکم ٹھیک ہے جی آب ہی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی کیر کر رہے ہوں گے the weather is changing but in afternoon it's quite hot تو آج کا جو بلوگ ہے وہ پوکنگ بلوگ ہے اور بن رہا کافی دنوں سے نہیں بنا dessert بن رہا کونسا dessert بن رہا میٹھا بن رہا بلکل سمپل سا اور آپ سب کا فیوریٹ میٹھا بن رہا کھیر بن رہی ہے کھیر تو پہلے سے بھی بنے بھی تھی کونسی نئی بات ہے یہ پشاور سٹائل کی کھیر ہے جس کے اندر ہم ڈالیں گے گوڑ جیگری quite healthy ہے unprocessed ہے sugar process ہوتی ہے کچھ chemicals ہوتے ہیں تو میں یہ گوڑ والے کھیر کس طرح بنا رہی پشاور بھائیوں کی cuisine ہے وہ سمپل اور original جو ہیں انگریڈینٹ کے ساتھ create کرتے ہیں اپنی cooking dishes تو میں پشاور سٹائل کی جیگری کھیر بنا کے آپ کے سامنے رہا رہی جھٹ پڑ سی بنے گی چاول میں نے سوک کر دی ہیں دودھ fresh full cream جا رہا ہے اس کے اندر اور cream wall ہے جو کہ میں i don't like لیکن کوئی بات نہیں اگر کبھی کبھی آپ میٹھا بنا رہے ہیں تو اوریچ اور creamy texture کا مزیدار سی کھیر ہوگی پشاور سٹائل سپل کھیر سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح بھی لائف سٹائل پر نئے آنے والوں کو welcome اور آپ میرے vlogs like کر رہے ہیں میری recipes کو اور میرے جو دوسرے family vlogs آپ like کر رہے ہیں thanks a lot to all of you like کر دیں اور bell icon کو press کر دیں اگر آپ کا دل کر رہا ہے تو let's make پشاور سٹائل جیگری میں نے صبح صبح آٹھ بجے soap کیے تھے برسمتی رائس ہے اگر آپ چاہیں تو ٹوٹا چاوہ لے سکتے ہیں soap کیا تھے ان کو اور یہ about ہوں گے hundred پرامز ہوں گے یا half cup چاول تھے جو کہ پانی میں soak ہونے کے بعد کافی پھول گئے اور زیادہ لگ رہے ہیں اور یہ دودھ میں نے کچھ separate کر لیا تھا boil fresh cream milk ہے اور یہ ہماری اس پتیلی میں یہ دودھ ہے full cream fridge سے لکھلا ہوئے اس کو boil کریں گے اور اس کے ساتھ جائے گا گھڑ کتنا گھڑ جائے گا جتنا ہمارا یہ چاول ہے اس کے جتنا جائے گا about one cup liquid اس کو soak کریں گے liquid بلائیں گے filter کریں گے اور recipe start کرتے تھوڑے سے جائیں گے رس تو ساتھ ساتھ connected رہیے اور step by step recipe follow کریں دودھ کو boil کرنے لگے ہیں boil آنے پر ہم ڈال دیں گے اس میں چیزیں میں نے اس گھڑ کے pieces کر کے اسے پانی میں soak کر دیا اور اسی پانی میں ہم اسے heat up کر کے اس کو ڈیزول کر لیں گے اب یہ گھڑ میں نے کتنا لیا ہے یہ less than 200 grams ہے اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو it's up to you you can have more اور یہ گھڑ بلکل fresh ہے اس کا color دیکھ لیں golden سے اگر آپ old گھڑ لیں گے dark brown color کا تو وہ fresh نہیں ہوگا اور آپ کی کھیر میں تھوڑا سا دودھ ڈال دیں گے کچھ چاول کو grind کریں گے چاول about 150 25 grams different رہا تھی اب اس کے اندر سا گھڑ والا پانی بھی جائے تھوڑے سے رس جا رس تھے جن کو میں پیسز میں کر لیا اس طرح چھوٹا کر لیا اور باقی بلندر میں پروسیس ہو جائے اسے اس میں اندر ڈال دیتے پائل ہو رہا تھا اتنا سا ہو ہے میرے پاس میں جا چکے تھے اب ہم یہ رس اور گرائن رائس کا مکچر اس میں شامل کر دیں گے لو فلم پہ اس کو کر لیچگا ڈال گے اور خیر تھک ہونے تک ہم اس پکاتے جائیں گے ماشاءاللہ سے خیر 90% تک done ہو گئے ویدن few minutes it will be ready and remove move it from the stove یہ ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑے سے nuts almonds تھے پستے ڈال سکتے نارگل ڈال سکتے اور میں تھوڑی سی کشمی ڈال رہی تھی ہاف اتنے سے nuts ڈال دیں گے باقی ہم ٹکور کریں گے گارنش کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھ اس کھیر ہے پرفیکٹ لی دن اور جس کو جب ہم تھنڈا کریں گے چیل کریں گے it will be further thickened right friends اس کو تھنڈا کرنا بہت زیادہ ضروری ایس took almost about 2 hours to make this dessert for you guys اور اس میں ساتھ پیشنس کے ساتھ میں اسے بنا رہی تھی کچھ کچھ ڈال رہے ہیں کچھ کچھ ڈال رہے ہیں تکوٹں ہے کچھ ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں ڈال رہی ہیں ڈال رہے ہیں مجھے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھیر تھنڈی ہو چکی ہے ون آور میں فریزر میں نہیں رکھی فریج میں رکھی تھی کتنی زبردارس لگ رہی ہے کسی حلوائی نے پناہی ہے اور یہ رہے تھوڑے سے بادام اور میں اس کو ٹیسٹ کر کے آپ کے سامنے لارہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھنڈی یمی کھیر اور میں بہت سکتے ہیں تھنڈے کمرے میں ہم جب چیز اچھی بناتی ہے آپ سامنے بھی نہیں دیکھتے دل کرتا ہے کہ اس کو کھا لیں الحمدللہ تھک کھیر فریش فریم ملکی یمی فلیور فول نٹی یمی کولس تو اسے آپ بنائیں جب آپ کا میٹا کھانے کو دل کریں ریبیور اول آ رہا ہے اور اس کی چیریٹی کے لئے آپ بنا سکتے ہیں ریبیور اول کا منت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تریا میں تشریف لائے تھے کیسے لگے آج کی ریسپی آپ کو کمنٹ دیں فیڈبیک دیں چندر کو لائک کریں سبسکائب کریں ملو کوئی کسی نئی اپری ایٹ کے ساتھ دن اللہ